بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ یوالا فائن اور آج اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان ریزولیشن کو اور اس لیکچر کے اندر ہم سب سے پہلے انٹرڈکشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں انٹرڈکشن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ریزولیشن ہے کیا اس کے بعد ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے یعنی ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان ریزولیشن لائے گیا اور کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان ریزولیشن کو لائے گیا اور اس کے بعد ہم انیلیسز کریں گے پاکستان ریزولیشن کا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں پاکستان ریزولیشن کے اندر اور یہ جو ریزولیشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہم امپورٹنس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریزولیشن ہے کیا کوئی بھی ریزولیشن میں ایک مثال زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہ نیو یر ریزولیشن ریزولیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مقاصد ہوتے ہیں آپ کے کسی بھی طرح کے جو مقاصد ہوتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے یا کوئی اور بھی مقاصد ہیں تو ان کا آپ ان اوبجیکٹیوز کو آپ جو ہے سمجھتے ہیں اور آپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ افرٹس کر کے ان اوبجیکٹیوز کو حاصل کریں گے تو یہ ایک ریزولیشن ہو گیا اور آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ نے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے تو یہ آپ کا ریزولیشن ہے تو مسلمانوں نے جو انڈیا کے اندر مسلمان رہتے تھے انہوں نے on 23rd March 1940 ایک ریزولیشن ایڈاپٹ کیا جو مینارے پاکستان جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر All India Muslim League کا ایک سیشن ہوا اور اس سیشن کے اندر مسلمان جو تھے جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے انہوں نے ایک ریزولیشن ایڈاپٹ کیا جس میں انہوں نے جو نیشنل اوبجیکٹیوز ہیں ان کو ان کو ان کو ایکسپریس کیا اور انہوں نے اپنا پورا ارادہ کیا کہ وہ کوششیں کریں گے ان اوبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی سو دس ایز نون ایز دی پاکستان ریزولیشن یعنی مسلمانوں نے on 23rd March 1940 کو ایک ریزولیشن ایڈاپٹ کیا لاہور کی اندر کہ جس میں انہوں نے اپنے مقاصد اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں کے بارے میں ایک ریزولیشن حاصل ایڈاپٹ کیا جس کو پاکستان ریزولیشن کہا جاتا ہے جس کا پرانا نام لاہور ریزولیشن ہے کیونکہ وہ لاہور میں ریزولیشن ایڈاپٹ کیا گیا تھا اس وجہ سے اسے لاہور ریزولیشن کہا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کا نام پاکستان ریزولیشن ہو جاتا ہے اور جسے آج کل پاکستان ریزولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور 23rd March کو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان ڈے وہ اسی وجہ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ 23rd March 1940 کو پاکستان ریزولیشن ایڈاپٹ کیا گیا تھا یعنی ہم نے یعنی انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ اپنا مقصد تیہ کر لیا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنایا جائے گا جس کی وجہ سے اسے پاکستان ڈے یا پھر پاکستان ریزولیشن بھی کہا جاتا ہے اب ہم بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے ٹونیشن تیوری آ جاتی ہے ٹونیشن تیوری کے اوپر ہم نے پہلے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایڈیولوجی کے اندر ایڈیولوجی اور پاکستان کے اندر اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی تو ہم بریفلی ٹونیشن تیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ٹونیشن تیوری بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت ساری قومے رہتی ہیں لیکن جو دو بڑی قومے انڈیا کے اندر رہتی ہیں ان میں ایک ہندوز ہیں اور دوسرے مسلمان اور ان دونوں ان دونوں کے رہنے کا طریقہ ان دونوں کا مذہب ان دونوں کا کلچر ان دونوں کے ٹرڈیشنز الگ ہیں تو اس اعتبار سے مسلمان اور ہندو دو الگ قومے ہیں جو انڈیا یعنی سب کونٹیننٹ کے اندر رہتے ہیں so this is the two nation theory اب اس کو بھی ریٹ کر لیتے ہیں they مسلم جو مسلمان ہیں by virtue of their faith are a nation separate and distinct from all other nations of the world عقیدے کے اعتبار سے اپنے مذہب کے اعتبار سے مسلمان دنیا کی دوسری قوموں سے بالکل مختلف قوم ہیں their spiritual and national aspirations could only be realized in a state which was Islamic in nature where they could live as free citizens and could live their lives in accordance with Islamic injunctions یعنی جو مسلمان انہوں نے قرارداد جو resolution adopt کیا اس میں انہوں نے یہ demand کی کہ ہندوستان کے جو مسلمان ان کو ایک الگ ملک دیا جائے رہنے کے لئے الگ الگ states دی جائے رہنے کے لئے تو اس کے پیچھے reason یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک reason two nation theory یعنی کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں تو ان کی رسومات ان کا مذہب ان کے عقیدے ان کے traditions الگ ہیں تو ان کو ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر وہ اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے طریقے سے اپنے عقیدے کے طریقے سے زندگی گزار سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی تو مسلمان اپنے مذہب کے اوپر زندگی گزار سکتے تھے اگر نہیں گزار سکتے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی انہوں نے یہ دیمانڈ کیوں کی کہ انہوں ایک ملک چاہیے تو اس کے پیچھے ایک ریزن آجاتا ہندو ایکسٹریمیزم اب ہندو ایکسٹریمیزم کیا ہے ہندو ایکسٹریمیزم کا مطلب ہندو انتہا پسندی بیفور ایٹین فیپٹی سیون آپ کو پتا ہوگا کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز ہندوستان میں آگئے تو اس سے پہلے تقریبا جو مسلمان ہیں انہوں نے ون تھاؤزن یئر تک ہندو کے ساتھ وقت گزارا ایک ہزار سال تک اور اس ایک ہزار سال میں انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا انہوں بیس اف دیر ایکسپیرینس جو ہندو انتہا پسند تھے ان سے وہ بہتر برطاو کی امید نہیں رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر کوئی بھی جگہ نہیں ہے یا پھر وہ ہندو ہندو کو ایکسپٹ کر لیں ہندو ہو جائیں یا پھر وہ انڈیا کو چھوڑ دیں انہوں نے یہ دائریکٹ لی تو نہیں کہا لیکن وہ ہندو ازم کی ڈومیننس چاہتے تھے جس طرح ہمارے پاس ایک مثال ہمیں جو ملتی ہے کہ وہ اردو کو ختم کرنا چاہتے تھے ہندی لینگویج کو جو ہے اس کو ڈومیننس دینا چاہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹیں پیدا کی کاؤ سلوٹر یعنی جو گائے کو عید الازحا کے اوبر قربان کیا جاتا ہے ادا کرنے نہیں دی جاتی ہے تو مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہندو میجورٹی میں ہیں تو وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اور ان کے جو جو گولز ہیں وہ مسلمان سمجھ چکے تھے اور مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے اور اللہ اقبال کی نیشن کی ایڈیولوجی ان اللہ آباد کے ایڈریس انہوں نے 1930 میں اللہ آباد میں ایڈریس دیا تھا جہاں پر آل انڈیا مسلم لی کا ایکسیشن تھا جس کی صدارت اللہ میں اقبال کر رہتے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ایک الگ قوم ہیں تو ان کو رہنے کے لیے الگ سٹیٹس دی جائیں جہاں پر وہ اپنے طور طریقے سے زندگی گزار سکے اور وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیولوجی آف پاکستان علامہ محمد اقبال نے دی تھی تو یہ ایک ایک وجہ تھی پاکستان کا جو ریزولیشن ایڈاپٹ کیا اس کے پیچھے اب ایک ڈیولوجی سکتے 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 انڈیا کے اندر الیکشن ہوئی تھی اور ان الیکشن کی بنیاد پر جو کانگریس ہے اول انڈیا نیشن کانگریس اس نے زیادہ تر حکومت بنائی اور اس حکومت میں جو ہے اپنی حکومت بنائی دیس گورنمنٹ تیل 1939 دو سال تک کانگریس کی حکومت رہی بیٹ گورننس جو ہے اس میں تھی حکومت کے اندر اور جو کانگریس منسٹری کریتے جنرل discontentment اور دیسپیر امانگ مسلم دیماند فر ای سپر مسلم ہم لید ای 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 کانگریس کا رول تھا جب انہوں نے 1936 1937 میں elections جی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 11 سوبوں میں سات سوبوں میں اپنی حکومت بنائی اور جو انہوں نے حکومت کی اس اس مسلمانوں جو مذہبی حقوق ہیں ان کو نہیں دیے گئے کاؤس سلوٹر پر پابند لگائی گئی ہندی لینگویج کو ڈومینز دی گئی اردو لینگویج کو جو ہے وہ اسکول میں پڑھانا ان کے اوپر بند کیا گیا مسلمان اپنے طور طریقے کے اوپر مذہب کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے تھے اور بھی دوسرے اسٹیٹ سے جو کانگریس نے لیے تھے تو یہ مسلمانوں کا اس مسلمان کی بنیاد پر یہ دو سال جو حکومت رہی تو مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ انڈیا کے اندر ہندووں کے ساتھ رہنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے اور popularity of the مسلم league جیسا کہ میں بتایا کہ 1936 1937 میں جو ہے کانگریس نے حکومت بنائی اور جو مسلم league ہے اس کا جو ہے اس کی popularity increase ہوئی جب کانگریس کی گورنمنٹ میں جب کانگریس کی جو رول تھا اس میں مسلمان کو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو حکومت نہیں دی گئے جب 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 کانگریس کی جو حکومت چل رہی تھی اس وقت کانگریس تھے وہ لوگوں کے ساتھ ٹچ میں تھے رہی اندر یہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے قائدیزم جو سپیچ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں قائدیزم فرماتے ہیں انڈر وہ ایک قوم سمجھ کر وہاں پر ایک مرکزی حکومت بنائی جاتی ہے یعنی پورے انڈیا میں ایک ہی حکومت بنائی جاتی ہے ایک ہی ان کا گورنر ہوتا ہے ایک صدر یا جس کو پرائیم میسٹر آج کل ہم کہتے وہ گورنر ہوتا ہے یا پھر وائس روج ہوتا تھا اس وقت تو ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک مرکزی حکومت بنائی جاتی ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو تجربہ کیا ہے اتنے سالوں تک تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے آپ ان کو کسی بھی طریقے سے جانچ لیں آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں تو اس حساب سے مسلمان جو ہیں ایک الگ نیشن ہے اور ان کو اور ہندو کو جو ہے ملا کے ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا اور ایک حکومت اگر بنائی جائے گی تو اس میں مسلمان کو حقوق نہیں ملیں گے اور ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہوں ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہوں وہ ان کے ساتھ پیس کے ساتھ رہیں اور خوشی کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد ان 23rd مار 1940 جو بینگار کے چیف منسٹر مولوی فضل الحق he presented he moved a resolution the resolution which later came to be known as the پاکستان resolution was adopted in the last session of the meeting on March 24 وہ جو پیش کیا گیا تھا وہ جو resolution پیش کیا گیا تھا on 23rd March اور اس کو جو اس کو adopt کیا گیا تھا وہ 24th March کو adopt کیا گیا تھا لیکن کیونکہ وہ پیش کیا گیا تھا 23rd March کو تو اسی وجہ سے 23rd March کو پاکستان resolution day کے نام پہ celebrate کیا جاتا ہے اب اس کے silent features دیکھتے اس کے اہم نقاط کو دیکھتے federal scheme disapprove جیسا کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے speech میں بھی فرما یا تھا کہ جو انڈیا کے اندر اگر ایک آپ مرکز حکومت بنائیں جو پورے جو اپنی policies کو implement کرنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے انڈیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک federal government بنائی جائے جس طرح آج گر پاکستان کی اگر مثال لیتے ہیں فیڈرل government یعنی ہمارے ملک کا ایک پرائم نسٹر ہوتا ہے ایک آئین ہے اس کے چار صوبے ہیں اور وہ ایک آئین کے تحت چلتے ہیں تو اس resolution کے اندر یہ چیز adopt کی گئی کہ یہ federal scheme ہے یہ انڈیا کے اندر نہیں چل سکتی یہ ممکن نہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے federal scheme ہو اور اگر federal scheme ہوگی تو اس سے حکومت صحیح طریقے سے نہیں چل پائے اور دوسری بات establishment of independent states اور یہ demand کی گئی انہوں نے کہ مسلمانوں کو وہ آئین ہی منظور ہوگا جو ان بنیادوں کے اوپر بنایا جائے گا کیا بنیادیں جیوگرافیکلی کنٹیجیس یونٹس بھی ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجن انہوں نے کہا کہ جیوگرافی کے حساب سے کچھ ریجن کو الگ کیا جائے جہاں پر in which the مسلم are numerically a majority جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یعنی جس تعداد جس جگہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس کو ایک ریجن بنایا جائے انہوں نے کہا کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر ایک ریجن بنایا جائے جس جس کا آئین اس ریجن والے خود ہی بنائے اور وہ خود مختار ہوں اور وہ اپنے آئین ان کے جو قانون ہیں ان کے آئین کے مطابق وہ خود ہی بنائیں تو جہاں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں وہاں پر انڈیپیڈنٹ اسٹیٹس بنائی جائیں جو اپنا آئین خود بنائیں اور جو خود مختار ہو یعنی اپنے اوپر خود حکومت کر اور اور اس کے بعد مائنورٹیز کے سیفگارڈ فور دی مائنورٹیز یعنی مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی گئی تھی اس ریزولیشن کے اندر مائنورٹیز کے حقوق کیا ہے یا مائنورٹی ہوتا کیا ہے جہاں پر فورن انڈیپیڈنٹ اگر دو کمے رہتی جس طرح پاکستان کی گرم بات کرے تو زیادہ تر مسلمان ہیں اور ہمارے ہندوز بھی رہتے جو زیادہ تعداد ہوتی اسے مائنورٹی کہا جاتے اور جو کم ہوتے اسے مائنورٹی کہا جاتے تو ہندوز یہاں پر مائنورٹی ہیں تو مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی تو مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے مسلم اسٹیٹ جو ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ الگ الگ اسٹیٹ بنائی جائیں اس میں ایڈکیٹ کونسٹیٹوشنل سیفگارڈ شوڈ بی پروائیڈ تو مائنورٹیز اس میں جو مائنورٹیز اس ایریا کے اندر رہتی ہیں ان کے لیے ان کے لیے بھی ان کے فوائد کے لیے بھی قانون بنائے جائیں with their consultation ان سے بات چیت کر کے for the protection of their right religious cultural economic political and administrative rights and interests تاکہ ان کے جو مذہبی ثقافتی سیاسی معاشی حقوق ہیں ان کو مل سکے extent of state sovereignty the resolution authorized the muslims league working committee to draft a detailed constitutional scheme in the light of the principles stipulated in the resolution this scheme shall ensure that the states created under the scheme full control over defense foreign affairs communications customs and all other necessary subjects اب جو مسلم league کی جو working committee تھی اس جو اس کے اس ریزولیشن adopt کرنے کے بعد ان کو ایک گائیڈ لائن مل گئی جن کے اکار انہوں نے اپنی demands رکھی کہ کس طرح سے جو نئی states بنائی جائیں گی ان میں کس طرح سے آئین بنایا جائے تاکہ جو states ہیں ان کا defense یعنی اپنے دفاع کے اوپر اپنے foreign affairs کے اوپر اپنی communication اپنی customs اور جو دوسرے اہم مسائل ہیں ان کے اوپر ان کا ہی power ہونا چاہیے اب اس کے analysis کو دیکھتے کہ اس resolution کے اندر کیا کیا چیزیں موجود تھی تو سب سے پہلی بات جس resolution کو پاکستان resolution کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں word پاکستان موجود نہیں تھا بلکہ اس میں independent مسلم ambiguity which was caused due to the use of plurial states was removed later at madras session of the Muslim league اب اس میں ایک اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ملک دیا جائے یہ نہیں کہا گیا تھا اس میں states یعنی ایک سے زیادہ ریاستوں کی بات کی گئی تھی ایک ریاست کی بات نہیں کی گئی تھی اور یہ ایک ambiguity تھی جس کو بعد میں مسلم league کا جو 1941 میں session ہوا مدراث میں اس میں اس کو clear کیا گیا اور اس میں یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے وہ سوورن independent مسلم state جو ہے وہ بنائی جائے نمبر 3 the boundaries of the مسلم state اور states were not defined جو resolution تھا اس کے اندر جو ہے وہ boundaries کو define نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک مسلمانوں کی state ہونی چاہیے بلکہ اس میں یہ الفاظ use کیے گئے تھے کہ words like units region zones were used اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہاں سے لے کر exactly یہاں تک مسلمانوں کی کلگ state ہونی چاہیے یہ نہیں discuss کیا گیا تھا بلکہ اس میں یہ region اور zones کا discuss کیا گیا تھا number four the resolution was originally called lahore resolution اسے پہلے lahore resolution کہا گیا لیکن بعد میں جو انڈین میڈیا ہے اسے اس نے پاکستان resolution کا نام دیا جسے قائدیاظم اور مسلمانوں نے اسے accept کیا اور جسے بعد میں پاکستان resolution کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں جو کچھ points جو ambiguity تھی ان کو ختم کیا گیا تھا in the Muslim representative convention held in 1946 1946 میں اس resolution کے اندر جو ambiguity تھی جو جو شکوک و شبھات تھے ان کو ختم کیا گیا تھا اب اس کی importance کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی important چیز determination focused یعنی مسلمانوں کو ایک goal مل گیا تھا کہ ان کو ایک direction مل گئی تھی کہ ان کو efforts کس direction میں ڈال دی ہیں انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارا یہ مقصد ہے اور ہمیں اس مقصد کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور دوسری importance expressing confidence on the Muslim League leadership اور اس گول کی طرف کوشش کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں نے جو ہے آل انڈیا مسلم League کے پیچھے کھڑے ہو گئے ان کی leadership پر اعتبار کر لیا اور 1945 میں جو election ہوئی ان میں آل انڈیا مسلم League نے 95% سیٹ جی تھی تو اس کے نتائج کیا نکلے کہ مسلمانوں نے اپنی کوششوں سے پاکستان resolution کو پاکستان resolution کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کر لیا جب آپ کوئی بھی چیز dream نہیں کر پاتے جب آپ کوئی بھی چیز imagine نہیں کر سکتے تو آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے آپ جب بھی کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو imagine کر سکیں کوئی بھی چیز ہو زندگی کے اندر تو جب مسلمانوں نے یہ imagine کر لیا کہ ان کے لیے ہندوستان یعنی انڈیا کے اندر ایک الگ ریاست ہوگی ایک الگ ملک ہوگا جہاں پر وہ اپنے حساب سے زندگی گزار سکیں گے تو اسے حاصل کر لیا so this was all about the پاکستان resolution i hope کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ help ملے گی so thank you so much take care of yourselves allah hafiz